بی جے پی ترجمان کے گستخانہ بیان پر عرب ممالک میں بائیکارٹ انڈیا موہم چل پڑی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق عرب ممالک میں عوام کی جانب سے سخت احتجاج کیا جا رہا ہے مصر، سعودی عرب، قطر، بہرین اور کوئیت میں بائیکارٹ انڈیا موہم تیز ہو گئی ہے موہم کے دوران بھارت سے درامت شدہ اشیاء استعمال نہ کرنے کی اپیل کی جا رہی ہے قطر، ایران اور کوئیت نے بھارتی سفیروں کو طلب کر کے بی جے پی ترجمان کی جانب سے گستخانہ بیان پر شدید احتجاج ریکارٹ کرایا ہے امان کے مفتی عظم بھی انتہا پسند بھارت کو احقات یا دلانے کے لیے میدان میں آگئے احمد بن خلیلی نے انتہا پسند بھارتی حکمران جماعت کی ترجمان کے گستخانہ بیان کو ناقابل قبول اور مسلمانوں کے خلاف جنگ قرار دیا ہے کہا کہ تمام مسلمان ایک امت بن کر بھارت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں دونوں جانب انتہا پسند مودی حکومت کو توہین آمیز بیان کے خلاف بھارتی مسلمانوں کا پورا من احتجاج بھی ایک آنکھ نہ بھایا پہلے کانپور سمیت بھارتی شہروں میں مسلمانوں کے احتجاج پر ہندو انتہا پسندوں کی ذریعے حملے کرائے گئے پھر پولس کو یک طرفہ کاروائیوں کا حکم ملا اور ریاست نے سیکھڑوں مسلمانوں کے خلاف ہی جھوٹے مقدمات درج کر لیے جبکہ درجنوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے ادھر کانپور میں اسکیوٹی کے نام پر سخت پابندیاں نافذ کر دی گئی ہیں جبکہ بریلی میں ممکنہ احتجاج کے روکنے کے لیے کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے